طیبین الطاہرین و اصحابہی اجمعین ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنون صلو علیہ وسلمون تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا سیدی یا رحمتاً للعالمین سور سیدی و مرشدی امام اہل سنت رہبر اہل سنت پیشوائے اہل سنت مقتدائے اہل سنت اور نہائیتی واجب الاحترام علماء زیوکار اور نہائیتی قابل صد احترام میرے عظیم پیر بھائیوں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اولاد رسول کی اطاعت نصیب ہوتی ہے اس لیے کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ دو چیزیں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں ایک قرآن ہے اور ایک اہلِ بیت ہے جب تک تم دونوں کے ساتھ ہو کے رہو گے اس وقت تک تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے تو پتہ یہ چلا کہ انسان کو اگر حق کی تلاش ہے سچ کی تلاش ہے صحیح موقف کی تلاش ہے تو اسے چاہیے کہ کسی اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آجائے اور پھر امام بھی ایسا ملے جو امامِ اہلِ سنت ہو اولادِ رسول ہی نہ ہو بلکہ اسی وقت تمام علوم کا جامع ہو نہ صرف تمام علوم کا جامع ہو بلکہ روحانیت کے بھی میراج پر ہو صرف ظاہری علوم نہیں بلکہ علومِ باطنیہ میں بھی آپ کو وہ سیر کرا سکے جو اور کسی امائی کے لال کے بس کا روگ نہ ہو ایسے امام ہیں ہمارے حضور مفقرِ اسلام اور در دنیا میں ایک ہی ہے جسے آپ درے پنجتن پاک کہتے ہیں جسے آپ درے غوصل ورا کہتے ہیں اور یہی وہ دروازہ ہے کہ جس دروازے سے کبھی کوئی خالی نہیں جاتا جو قرآنِ مجید فرقانِ حمید میں وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْحَرْ کہ اگر کوئی سوالی آ جائے تو اے محبوب اسے جڑکی نہیں دینی یہ آپ کی تعلیمات ہے آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جڑکی وہ دیں کہ جس کے پاس کچھ دینے کے لیے نہ ہو یا جڑکی وہ دیں کہ مال تو ہو لیکن کمال درجہ کا کنجوس ہو لیکن مال بھی ہو اِنَّا آتَيْنَا کَلْ قَوْسَرْ اور سخاوت کی بھی انتہا ہو اس دروازے سے کبھی کوئی خالی نہیں جایا تو سرکارِ دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم فلا چاہتے ہو بقا چاہتے ہو صحیح دین چاہتے ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے ساتھ رشتہِ غلامی کو پکا کرو جب تک تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کی غلامی میں رہو گے مشکال شریف کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے شکایت کی اپنے واجدِ غلامی حضرتِ سیدنا عمرِ فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ ابا حضور آپ نے حضرتِ عسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وظیفہ مجھ سے زیادہ دیا ہے آلانکہ وہ کسی معاملے میں مجھ سے سبقت نہیں لے کر گئے آپ نے کیوں دیا ہے آپ نے فرمایا صرف اس لیے دیا ہے کہ عسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہارے باپ سے زیادہ پیارے ہیں یہ انہوں نے ارشاد فرما حالانکہ سیدنا فاروقِ عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کون نہیں جانتا کہ آپ کا مقام کیا ہے سبحان اللہ اب وجہ زیادہ دینا وظیفہ کیا بنی کہ ان پر سرکار کی نگاہ لطف و کرم ہے ان کو سرکار پسند فرماتے ہیں لیکن آئیے ذرا غور کیجئے دنیا میں اور بھی کوئی ہے حسنینِ گریمین کے سوا کہ مکہ مدینہ کی گلیاں ہوں مدینہِ طیبہ کی گلیاں ہوں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانے ہوں اور سیدنا امامِ حسنین مجتبہ علیہ السلام آپ کے شانوں پر سوا رہو جن سے محبت کا اظہار جن سے تعلق کا اظہار آپ نے نہ صرف کندو میں بٹھا کے گلیوں میں گھوما کے بلکہ ممبر شریف پر بھی اپنی گود میں بٹھا کے فرمایا دیکھ لو ان سے بڑھ کر مجھے اور کوئی حسنی اگر یہی وجہ مایار ہے تو پھر یہ دعوتِ غور و فکر ہے کہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کون ہیں جو حسنِ پاپ کی اولاد میں سے ہیں وہ کون ہیں جو امامِ حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں آئیے اگر دنیا سے فتنہ ختم کرنا ہے تو وہ سورس اختیار کرو جو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا انشاد فرمائی وہ لوگ تلاش کرو وہ امام تلاش کرو کہ جو امام بنے تو تمہاری دنیا کا بھی کچھ بنے اور تمہاری آخرت کا بھی کچھ بنے اللہ علیہ وسلم